حضرت امام علی ابن الحسین زین اللہ عبدین علیہ السلام ولید ابن عبد الملک کی باشاہی کے زمانے میں شہید ہوئے جس کے بارے میں عمر ابن عبدالعزیز جو خود بنی امیہ سے تھا جب وہ باشاہ بنا تو اس نے کہا ولید ایک ظالم و جابر شخص تھا جس نے خدا کی زمین کو ظلم و جور سے بھر دیا تھا اس شخص کے دور میں شیعان آل محمد خاندان رسالت اور بالخصوص امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ مروانیوں اور امویوں کا رویہ بہت ظالمانہ اور صفاکانہ تھا گو کے مدینہ کا والی حرشام ابن اسمائیل مروان کے زمانے سے ہی مدینہ منورہ پر مسلط تھا لیکن ولید کے دور میں اس کا رویہ انتہائی ظالمانہ تھا اور اس نے امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ شدت آمیز برطاو روا رکھا اس نے اہل مدینہ پر اتنے مظالم ڈھائے کہ ولید ابن عبد الملٹ نے اس کو منصب سے ہٹا دیا اور اپنے باپ مروان کے گھر کے دروازے کے ساتھ رکھا تاکہ لوگ اس سے اپنا بدلہ لے سکیں یہ شخص خود کہا کرتا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام سے خوف زدہ ہے اور اس کو ڈر تھا کہ امام سجاد علیہ السلام اس کی شکایت کریں گے امام سجاد علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمرا مروان کے گھر کے سامنے سے گزرے جہاں حشام ابن اسماعیل کی شکایتیں ہو رہی تھی لیکن امام اور آپ کے ساتھیوں نے اس گرے ہوئے منکوب شخص کی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی اور حشام چلا اٹھا کہ اللہ عالم حیث و یجعل رسالتہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس خاندان میں قرار دے بلکہ روایت میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے معذول مروانی گورنر کو اس کے تمام مظالم اور جرائم بھلا کر پیغام بھیجا کہ اگر تم تنگ دست ہو تو ہم تمہاری مدد کے لئے تیار ہیں مورقین کے درمیان اختلاف ہے بعض کا کہنا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ولید ابن عبد الملک کے حاتم مسموم ہوئے یعنی اس نے انہیں زہر دیا اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ آپ کو ولید کے بھائی حشام ابن عبد الملک نے زہر دیا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ خواہ حشام ہی امام کا قاتل کیوں نہ ہو وہ یہ کام ولید کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا چنانچہ ولید ابن عبد الملک ابن ورمان ابن العاص ہی امام سجاد علیہ السلام کا قاتل ہے امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر مدینہ منورہ کے عوام کے سوک کا یہ عالم تھا کہ اس کے باوجود کے امام سجاد علیہ السلام کو شدید دور کا سامنا تھا لیکن آپ نے پینتیس سالہ انسانی اور الہی سیرت و روش کے ذریعے لوگوں کو اپنا مجذوب بنا رکھا تھا اور امامت کی خوبصورت تصویر ان کی نظروں کے سامنے رکھی تھی چنانچہ آپ کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ کی مانن پورے شہر مدینہ میں پھیل گئی اور لوگ جنازے میں شرکت کے لیے جمع ہو گئے سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام شہید ہو گئے تو مدینہ کے تمام باشندے نیک انسانوں سے لے کر بد کردار انسانوں تک سب آپ کے جنازے میں شریک ہوئے سب آپ کی تعریف و تمجید کر رہے تھے اور عشقوں کے سیلا بروان تھے امام کے جنازے میں سب نے شرکت کی حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ایک شخص بھی نہیں رہا تھا کہ جو اس جنازے میں شریک نہ ہوا ہو امام سجاد علیہ السلام کا ایک اونٹ تھا جو بائیس مرتبہ آپ کے ہمراہ سفر حج پر گیا تھا اور حتیٰ کہ امام نے ایک بار بھی اس کو تازیانہ نہیں مارا تھا امام نے اپنی شہادت کی شب سفارش کی کہ اونٹ کا خیال رکھا جائے جب امام سجاد علیہ السلام نے شہادت پائی تو اونٹ اٹھ کر سیدھا امام کی قبر متحر پر پہنچا اور قبر پر گر گیا جبکہ اپنی گردن زمین پر مار رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے عشق روان تھے امام محمد باقر علیہ السلام اطلاع پا کر اپنے والد کی قبر پر پہنچے اور اونٹ سے کہا پر سکون ہو جاؤ اٹھو خدا تجھ کو مبارک قرار دے اونٹ پر سکون ہو گیا اور اٹھ کر چلا گیا لیکن تھوڑی دیر بعد واپس لوٹا اور اپنی پہلی والی حرکتیں دہرائیں اور امام باقر علیہ السلام نے آ کر اس کو لوٹا دیا لیکن تیسری مرتبہ وہ پھر قبر پر پہنچا تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ یہ جانتا ہے کہ انقریب مر جائے گا روایت میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے تین دن مکمل نہیں ہوئے تھے کہ یہ اونٹ بھی اپنے کریم مالک کے فراق میں دنیا سے رخصت ہو گیا امام سجاد علیہ السلام کی عمر مبارک شہادت کے وقت ستاون برس تھی اس لحاظ سے امام سجاد علیہ السلام تیس یا چوبیس سال کی عمر میں کربلا کے مقام پر اپنے والد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے پھر اسیری کی سختیاں اٹھائیں بازاروں اور درباروں میں پھر آئے گئے اور جب واپس مدینہ آئے تو تمام عمر بنی امیہ کے ظالم و جابر حکمرانوں کے ظلم کا نشانہ بنے رہے یہاں تک کے پچانبے ہجری میں زہر کے ذریعے جامع شہادت نوش کر گئے جو ولید ابن عبد الملک ملاؤن کے حکم پر انہیں کھلایا گیا تھا پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر اللہمہ سوالی علی محمد آل محمد ہزاروں کڑوڑوں درود و سلام اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی موسیقی